نمسکر دوستان ویلکم تو سنبھاؤ ایجوکیسن دس جارین سکلا دوستان آج کی کلاس میں ہم پی ای ٹی کے لیے موڈل پیپر ڈسکس کریں گے اس میں آپ کے پالٹی ہسٹری جیوگرافی ایکانومی اور کرنٹ افیرز کے کشن ہوں گے کلاس کو دیان سے دیکھئے گا ایمپورٹنٹ کشن ہے یہ سبی کشن یو پی ٹوپل ایسی کی پریچان پوچھے ہوئے کشن ہے اینڈ کلاس کے انتوں میں اپنا اسکور جرور بتائیے کہ آپ کے جتنے کچھ شرائد نکلے دیلی آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اسپیسل پی ای ٹی دوہ جار تیس کے لیے تو دیلی سبھی لوگ سبھی کلاسز کو جوان کیجئے گا سب سے پہلے کلاس کو لائٹ کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکیں چلیئے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس کوششن نمبر پشت کے لیے آنسر کریے امپورٹنٹ کوششن ہے کوششن ہے دوستان بھارت میں کون پہلی میلہ پولیس ماہاں نہیں دے سک بنی آپ کو بتانا ہے بھارت کی پہلی میلہ ڈی جی پی کون بنی تھی آپسن کو پڑھ لی دیئے دیان سے اس کے بعد دیان سے کریے گا امپورٹنٹ کوششن ہے بھارت کی پہلی میلہ ڈی جی پی کی سبھی لوگ آنسر کریے کوششن نمبر پشت کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت کی پہلی میلہ ڈی جی پی کون بنی تھی بہت اچھے دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کنچن چودری آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان کنچن چودری بھارت کی پہلی میلہ ڈی جی پی بنی تھی تو آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا یہ لوستان اترا کھن کی ڈی جی پی بنی تھی جس نے بھی کوششن نمبر پشت کا آپسن نمبر اے دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر دو کے لیے آنسر کریے اچھا کوششن ہے کوششن ہے دوستان راست سبا ایک استائی صدن ہے جسے کبھی بھنگ نہیں کیا جا سکتا اب بتائیے ان کے سدسیوں کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے ایسے بھی کوششن پوچھے جاتا ہے راست سبا کیسا صدن ہے تو یاد رکھئے گا دوستان یہ ایک استائی صدن ہے اور اس کو کبھی بھنگ نہیں کیا جا سکتا بتائیے گا ان کے جو صدسیوں کا کارکال ہوتا ہے راست سبا صدسیوں کا کتنے برسوں کا ہوتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے ڈیلی آپ کی کلاسس ہوتی ہیں اس پیسل آپ کے ایک جام کے لئے تو ڈیلی سبھی لوگ سبھی کلاسس کو جوان کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا چھے برسوں کا جاس آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے دوستان راست سبا کی صدسیوں کا کارکال چھے برسوں کا ہوتا ہے آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر تین کے لئے آنسر کریے کوششن ہے دوستان بھارت میں راشتی کھیل دبس کم منائے جاتا ہے بتائیے گا راشتی کھیل دبس کم منائے جاتا ہے بہت اچھے راشتی کھیل دبس میجہ دھیان چند کے جن دن پر منائے جاتا ہے اب بتائیے گا دوستان اسے بھارت میں کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چلیے سبھی لوگ کوششن نمبر تین کے لئے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی انتیس اگست کو آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے قرطی برس انتیس اگست کو راشتی کھیل دبس بنایا جاتا ہے تو آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اس بار سبھی نے رائٹ آنسر دیا بہت اچھے دوستان جو پرس نمبر آئے اسے کامپی منوڈ ڈاؤن کیجئے اور بعد میں ان پرسنوں کو ریوائج کیجئے گا اس سے آپ کی تیاری اور اچھی ہو جائے گی آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر فور کیلئے آنسر کریے کوششن ہے دوستان ایگ مارک آرد کیا ہے آپ کو بتانا ہے ایگ مارک اس کا آرد کیا ہوتا ہے آپسن دیئے گئے ہیں چار چاروں آپسن کو دیان سے پڑھئے گا اس کے بعد دیان سے کریے آنسر دیتے سمیں کوششن نمبر جلو ڈالیے گا آنسر سبھی لوگ دیجئے گا رائٹ یا رونگ گوڈ اس کا آرد آنسر آپسن نمبر دی ہوگا خارت پدارتھوں کا پرمارنچن جیس آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے دوستان ایگ مارک یہ خارت پدارتھوں کا پرمارنچن ہے تو آپسن نمبر دی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 5 کے لیے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے کوششن ہے دوستان کھیل سے سمبن دیتے ہیں آپ کو بتانا ہے پرکاس پاتکورڈ کس کھیل سے سمبن دیتے ہیں بتائیے گا پرکاس پاتکورڈ کس کھیل سے سمبن دیتے ہیں ایک کرکٹ بی وارٹا پولو کس کھیل سے سمبن دیتے ہیں آپ کی پریچہ میں ایک سے دو پریس کھیل سے سمبن دیت پوچھے جائیں گے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 6 ہوگا بی وارٹا آپسن نمبر 6 کریکٹ آنسر ہیں دوستان پرکاس پاتکورڈ بی وارٹا کھیل سے سمبن دیتے ہیں آپسن نمبر 6 آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 6 کے لیے آنسر کریے کوششن ہے دوستان نم لکھے میں سے کس نے تیسرے گول میج سمبن میں بھاگ لیا تھا آپ کو بتانا ہے نم لکھے میں سے کس نے تیسرے گول میج سمبن میں بھاگ لیا تھا چار آپسن دیئے گئے ہیں تلدی سے کوششن نمبر 6 کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس نے تیسرے گول میج سمبن میں بھاگ لیا تھا good اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 6 ہوگا بی آر امیٹ کر یہ سابسہ نومبرز کی corrupt answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں Question urn 7 کے لیے answer کریئے Question ہے دوستان کھپاز کی کھیتی کے لیے کالی میٹی اچھی ہوتی ہے اب بتائیے گا دوستان کالی میٹی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے Question urn 7 کے لیے answer کریئے آپ کو بتانا ہے کالی میٹی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے Good بہت اچھے دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ریگور مردہ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنے بڑھتے ہیں بیری گوڈ آپسن نمبر سوری کوششن نمبر دوستوں آٹھ کے لیے اب آپ لوگ آنسے کریے گا کوششن ہے ایسیا کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کہاں ایستے تھے بتائیے گا ایسیا کی دوستان سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کہاں ایستے تھے بہت اچھے گوڈ آپسے ایک دی پانسو ان کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا دوستان آٹھ سامن ایسیا کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ایستے تھے چلکا لیک ہے ایسے بھی پرسپ پریچھا میں پوچھ لیتے ہیں چلکا لیک یہ کہاں پر ایستے تھے تو یہ دوستان آٹھ سامن ایستے تھے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ کوششن ایپورٹنٹ ہے آپ کے اجام کے لیے گوڈ کوششن نمبر آٹھ کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر نائن کے لیے آنسر کریے کوششن نے دوستان کمپیوٹروں میں پریوکت آئیسی چپ کس کے بنتے ہیں بتائیے گا جو کمپیوٹروں میں آئیسی چپ لگائے جاتے ہیں یہ کس کے بنای جاتے ہیں آپسن اس پرکار ہیں اس سلکون سے پی آئیرن آکسائیڈ سے سی سلور سے یا ٹی کرومیم سے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے کمپیوٹروں میں جو آئیسی چپ لگائے جاتے ہیں یہ کس کے بنتے ہیں کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سلکون کے یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان کمپیوٹروں میں پریوکت آئیسی چپ سلکون کے بنے ہوتے ہیں اس پار بھی سبھی نے رائٹ آنسر دیا بہت اچھے دوستان آنگے بڑھتے ہیں گوڈ کوششن نمبر ٹین کیلئے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے یہ پرسن کئی پریچھا ہوں ہیں اسی پرکار سے پوچھا ہوا پرسن ہے کوششن ہے دوستان بھارتی سمدان میں اوڈ دیس پرستاؤ کس کے دوارہ پرستود کیا گیا تھا آپ کو بتانا ہے سمدان میں جو ہوتا ہوں جو اوڈ دیس پرستاؤ ہے کس کے دوارہ پرستود کیا گیا تھا آپسن اس پرکار ہیں اے ماتما گاندی پی روینا ٹیگور سی جوال لال نہرو یا ڈی بال گنگا دھرتلق جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کیلئے کوششن ہے سمدان میں اوڈ دیس پرستاؤ کس کے دوارہ پرستود کیا گیا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جوال لال نہرو دوارہ یاس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا دوستان سمدان میں جو اوڈ دیس پرستاؤ ہے یہ جوال لال نہرو دوارہ پرستود کیا گیا تھا آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر گیارہ گلیا آنسر کریے پرستان ہے دوستان راشت پتی کو راشت پتی پت کی سپت کون دلاتا ہے بھارت میں جو راشت پتی پت ہے اس کی سپت کون دلاتا ہے دوستان اے بھارت کا مکھ نے آئے دیس بھی بھارت کا اپراشت پتی سی راجپال یہ بھی پرستان کئی پریچھاوں میں اسی پرکار سے پوچھا ہوا کوششن ہے آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر بھارت لیے آنسر کریے پرستان ہے کئی پریچھا میں یہ پرست اسی پرکار سے پوچھا گیا ہے آپ کو بتانا ہے مولک اتکار پرستاپیت ہیں یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں بتائیے گا کس میں پرستاپیت ہیں دوستان مولک اتکار گوڈ بھارت ایٹ کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان جو مولک اتکار ہیں فنڈامینٹر آئٹ یہ بھارت تین میں ہیں آپ لوگ یاد رکھے گا اور انوچید بارہ سے پہتیس تک سمدان میں بڑھے تھے آپ لوگ یاد رکھے گا جب سمدان میں نہ تھا اس سمئے دوستوں سات مولک اتکار تھے لیکن بھارت مان میں کتنے مولک اتکار ہیں چھ مولک اتکار ہیں تو آپ لوگ ان پرستانوں کو یاد رکھے گا یہاں سے پریچھاں میں پرست پوچھے جاتے ہیں ایک تو آپ سے پوچھ لیں گے کہ بھارت مان میں کتنے مالک اتکار ہیں تو یاد رکھے گا اچھے مالک اتکار ہیں پاک تین میں ہیں انوچھت بارہ سے پینتیس تک سمدان میں بڑھے تھے ہیں کوششن نمبر بارہ کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر تھرٹین کیلئے آنسر کریے کوششن دوستان نم نمیسے کون میلہ کرکیٹر نہیں ہے یہ چار آپسن دیئے گئے ہیں آپسن اس پرکار ہیں اے چھولن گوسامی پی حرمن پریپکا اور کسی مطالی راج یا دیپکا کماری بتائیے گا ان میں سے کون میلہ کرکیٹر نہیں ہے بیری گوڈ آپ کا بتانا ہے نم نمیسے کون میلہ کرکیٹر نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا دیپکا کماری یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے چونکہ دوستان جو دیپکا کماری ہے یہ تیرن داجی کھیل سے سمبندت ہیں آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا پاکی جھولنگو سامی ہرمن تریپکا اور میتالی راج یہ تینوں پارٹی میلہ کرکیٹر ہیں کسی نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کسی نمبر ڈی کریکٹ آنسر کریے سائنس سے سمبندت پرسن ہے پریچہ میں سائنس سے سمبندت پرسن پوچھے جائیں گے کسی نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا کون سانگ انسلین پیدا کرتا ہے آپ کو بتانا ہے جو انسلین کا نرمار ہے یہ کس سنگ میں ہوتا ہے چلیے کسی نمبر ڈی کریکٹ آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے انسلین کا نرمار مانو سریر کے کس سنگ میں ہوتا ہے گوڑ بہری گوڑ کسی نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اگناس ہے یاس آبس نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان پین کریاج میں انسلین کا نرمار ہوتا ہے آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کسی نمبر پھوٹین کا آپ سے نمبر بھی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے آنگے بڑھتے ہیں اب کسی نمبر پھوٹین کے لئے آنسر کریے کوششن ہے دوستان فارتیس سمدان دوارہ کتنی باساؤں کو مانتا اپراب تھے بتائیے گا فارتیس سمدان میں کتنی باساؤں کو مانتا دی گئی ہے اے اٹھارے بی بائیس سی چوبیس یا ڈی اٹھائیس اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بائیس یہ آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان فارتیس سمدان میں بائیس باساؤں کو مانتا دی گئی ہے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا یہ دوستان آٹمی انسوچی سمدند ہے یہ بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ بھارتیس سمدان میں جو بائیس باساؤں کو مانتا دی گئی ہے یہ کس انسوچی سمدند ہے تو یاد رکھیے گا یہ دوستان آٹمی انسوچی سمبندیت ہیں کوششن نمبر 15 کا آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 16 کے لیے آنسر کریے کوششن نمبر 16 کے لیے آپ کو آنسر دینا ہے کوششن نمبر 16 کے لیے آپ کو آنسر دینا ہے کوششن نمبر 16 کے لیے آپ کو آنسر دینا ہے کوششن نمبر 16 کے لیے آپ کو آنسر دینا ہے کوششن نمبر 16 کے لیے آپ کو آنسر دینا ہے ڈوڈ اپسن اس پرکار ہے ایک کرڑم ملیسوری بی میرا بھائی چانو ستی گیتا پھوگاٹ یا ڈی ایم سی میری کوم ڈوڈ یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے پر تھم بارتی میلا اولمپک پدک ویجیتا کون ہے آنسرہ آپسن نمبر اے ہوگا کھڑم ملیسوری یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے نوستہ کھڑم ملیسوری پھر تھم بارتی میلا اولمپک پدک ویجیتا ہے اپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا یہ نوستہ ویٹ لپٹنگ سے سمبندی تھے چلی ہے کوششن نمبر سولہ کا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سیبنٹین کے لیے آنسر کریے کھیل سے سمبندیت پرسنا ہے اچھا کششن ہے آپ کو بتانا ہے دیو دھر ٹراپی کس کھیل سے سمبندیت ہے بتائیے گا دیو دھر ٹراپی ہے کس کھیل سے سمبندیت ہے ایٹ ٹیبل ٹائنس بی فوٹبال سی کرکٹ یا ٹی ہاکی گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کرکٹ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دیو دھر ٹراپی کرکٹ سے سمبندیت ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین کیلئے آنسر کریے کوششن ہے دوستان پرکاس پرس کس کی ایکائی ہے آپ کو بتانا ہے پرکاس پرس کیا ماپنے کی ایکائی ہے آپسن اس پرکار ہیں ایدوری بیستامائے سیفتی برتا یا ڈی چال کوششن نمبر ایٹین کیلئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے کہیں پریچھا میں یہ پرس اسی پرکاس سے پوچھا گیا ہے آپ کے بھی اجزام میں پوچھا جا سکتا ہے گوڑ آپ کو بتانا ہے پرکاس پرس کیا ماپنے کی ایکائی ہے یونٹ ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا دوری یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستان پرکاس پرس دوری ماپنے کی ایکائی ہے تو آپ سے نمبر ایک کررکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر نانٹین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ایک ہندو بیو اپ لائپ پستک کے لئے کھا کون ہے بتائیے گا ایک ہندو بیو اپ لائپ پستک کے لئے کھا کون ہے اے سواش چند بوس پی ڈاکٹر راجہند پرساد سی ڈاکٹر سر پلی رادہ کشنان یا ڈیپ پندر جوالال نہرو کوششن نمبر نانٹین کے لئے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ایک ہندو بیو اپ لائپ پستک کے لئے کون ہے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا ڈاکٹر سرپلی رادہ کرشنان یہ آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہے دوستہ ہم ڈاکٹر سرپلی رادہ کرشنان ہے ہندو بھی وہ آپ لائپ پسٹک لکھی ہے تو آپس نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اب دیکھئے ڈاکٹر سرپلی رادہ کرشنان یہ دوستہ ہم فارد کے پہلے ایک راش پتی ہے آپ لوگ یاد رکھئے گا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 20 کے لئے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے مانو شریر کی سب سے بڑی گرنٹی کون سی ہے بتائیے گا مانو شریر کی سب سے بڑی گرنٹی کا نام کیا ہے اے اگناس ہے بی لیور سی آماس ہے یا دی ننابتی جن میں سے کوئی نہیں کوششن نمبر 20 کے لئے آنسر کریے پھر اس طرح آپ لوگ آنسر دیتے سمیں کوششن نمبر بھی ڈالیے گا اس سے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کس پرسن کا آنسر دے رہے ہو آپ کو بتانا ہے مانو شریر کی سب سے بڑی گرنٹی کون سی ہے آپسن اس پرکار ہیں اے اماس اگناس ہے بی اکرات سی اماس ہے یا دی ننابتی جن میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لیور یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس بار سبھی نے رائٹ آنسر دیا اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر دیتے رہیے گا اگر آپ کلاس کو بعد میں دیکھتے ہیں تب بھی آپ لوگ کمنٹ باکس میں آنسر ٹائپ کیجئے گا اس سے پتہ چلے گا آپ کو کیا آپ کے کتنے پرس رائٹ نکلے اور کتنے رانگ چلیے کوشن نمبر بیس کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ون کیلئے آنسر کریے کوشن نلوستان سوار ارجا کا سروت ہے آپ کو بتانا ہے سوار ارجا کا سروت ہے کسٹن نمبر 21 کے لئے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر A ہوگا ناپ کی سنلین اوپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہیں اوپسن نمبر A ناپ کی سنلین ہے اوپسن نمبر A کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کسٹن نمبر 22 کیلئے آنسر کریے اس نے دیکھم حشتی سنبندت اچھا کسٹن ہے تھوڑا سا کٹھن ہے آپ لوگ آنسے کریے آپ کو بتانا ہے ماتر دیوی کی پوجا کس سبتہ سے سماندیت ہے بتائیے گا ماتر دیوی کی پوجا کس سبتہ سے سماندیت ہے آپ سنیس پرکار ہیں ای آر سبتہ بھی بھومت ساگری سبتہ سندگاٹی سبتہ ای آٹی اتر ویدک سبتہ بتائیے گا ماتر دیوی کی پوجا کس سبتہ سماندیت ہے very good اب سے good اس کا رائٹ آنسر آپ سنیم برسی ہوگا سندگاٹی سبتہ یہ آپ سنیم برسی کریکٹ آنسر ہے دوستان جو ماتر دیوی کی پوجا ہے یہ سندگاٹی سبتہ سماندیت ہے آپ سنیم برسی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 23 کے لئے آنسر کریے question ہے دوستان بیگام حجرت مہل 1857 کی قرانتی میں کس اسطان سے سماندیت رہی ہیں آپ کو بتانا ہے جو بیگام حجرت مہل ہیں یہ 1857 کی قرانتی میں کس اسطان سے سماندیت رہی ہیں اے لکھنو بی کانپور سی بنارس ایٹی پریاغ راج گوڈ دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لکھنو یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا لکھنو اتر پیٹیس کی راہ دانی ہے ایک question پریچہ پوچھا جاتا ہے کہ لکھنو یہ کس ندیق کنا ریستے تھے آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ باکس میں جلدی سے لکھنو کس ندیق کنا ریستے تھے یہ بھی question پریچہ میں پوچھا ہوا question ہے جلدی سے آنسر کریے بتائیے لکھنو کس ندیق کنا ریستے تھے good بہت اچھے یاس دوستہ جو لکھنو ہے یہ گومتی ندیق کنا ریستے تھے آپ لوگ یاد رکھے گا آپ لوگوں نے صحیح اتر دیا آنگے بڑھتے ہیں اب question number 24 کے لیے آنسر کریے یہ بھی اچھا question ہے question ہے دوستہ وائیو منڈل کی سب سے نچلی پرت اسے کیا کہا جاتا ہے بتائیے گا وائیو منڈل کی جو سب سے نچلی پرت ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یہ سمتاب منڈل بھی تاپ منڈل سی چھوپ منڈل یا ڈی مد منڈل question number 24 کے لیے آنسر کریے گا بتائیے گا وائیو منڈل کی سب سے نچلی پرت کو کیا کہتے ہیں یہ سمتاب منڈل بھی اچھا دوستہ تاپ منڈل سی اے چوب منڈل یا ڈی اے مد منڈل دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا چوب منڈل آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے بائیو منڈل کی جو سب سے نچلی پرت ہے اس سے چوب منڈل کہا جاتا ہے آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا یہ بھی اچھا کوششن تھا اب کوششن نمبر ٹونٹی فائب کے لئے آنسر کریے کوششن ہے دوستوں پشچمی گھاٹ کے اتری بھاگ کو کس نام سے جانے جاتا ہے بتائیے گا جو پشچمی گھاٹ ہے اس کے اتری بھاگ کو کس نام سے جانے جاتا ہے یہ بھی دوستوں کٹھن کوششن ہے آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کونکر ٹٹ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی فائب کا آپسن نمبر سی دیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے آنسر کریے کوششن ہے دوستوں بھارت میں راج نیتک سکتی کا پرمک سروت کیا ہے آپ کو بتانا ہے جو بھارت میں راج نیتک سکتی ہے اس کا پرمک سروت کیا ہے اے بھارت کی جنتہ بیس سمدان سی سنسد سنسد اور راجیوں کی بیدھائی کھاں ہیں اب بتائیے گا بھارت میں راج نیتک سکتی کا مک سروت کیا ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بھارت کی جنتہ یہ اس آپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے سکچہ کس سوچی کا بیسہ ہے یا سکچہ کس سوچی سمبندیت ہے اے سنگ سوچی بھی راج سوچی سی سمبھرتی سوچی یا ٹی ہے دوستہ آسیسٹ بیسہ ہے بتائیے گا کوششن نمبر ٹونٹی سیون کا آنسر آپ کو بتانا ہے سکچہ کس سوچی کا بیسہ ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سمبھرتی سوچی کنکرینٹ لسٹ آپسن نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کیلئے آنسر کریے کوششن ہے دوستہ سمپتی کا اتکار کی برت مان بتائیے گا یہ کونسا اتکار ہے کیسا اتکار ہے دوستہ سمپتی کا اتکار برت مان کیونکہ جب سمدان منا تھا اس سمجھ دوستہ سمپتی کا اتکار محالک اتکار تھا لیکن اسے بعد میں اٹھا دیا گیا تھا بتائیے گا یہ کیسا اتکار ہے سبھی لوگ کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کیلئے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ویدانک اتکار آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے دوستہ برت مان میں سمپتی کا اتکار ایک ویدانک اتکار ہے آپسن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کا آپسن نمبر ایڈیا ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی نائن کے لئے آنسر کریے کوششن ہے دوستہ بھارت کے سمجھدان کے انترگت نیتی ندیسک سے دانتوں کے مک ادیس کے آئے آپ کو بتانا ہے جو بھارتی سمجھدان ہے اس کے انترگت نیتی ندیسک سے دانتوں کے مک ادیس کے آئے آپسن اس پرکار ہیں اے لوگ کلیانڈکاری راج کی ستھاپنا کرنا بیہ دوستہ دھر نرپیچ راج کی ستھاپنا کرنا سی اے کار پالکا کے منوانے کار کی جانچ کرنا یا ڈی اے راج دوارہ بیکاس کے لئے اوسر اپلد کرانا اب بتائیے گا دوستہ جو نیتی ندیسک سے دانت ہیں ان کے مک ادیس کے آئے بارتی سمجھدان میں بہت اچھے اس کا رائٹہ انسور آپسن نمبر اے ہوگا لوگ کلیانڈکاری راج کی ستھاپنا کرنا آپسن نمبر اے آپ کا رائٹہ انسور ہوگا پالٹی سمجھدیس پرسنے اچھا کوششن ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تیس کے لئے آنسے کریے کوششن ہے نمکن میں سے کون سا پروسکار کھیل چھت میں پرسچڑ کے لئے دیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے نم نمیسے یا چار آپسن دیئے گئے ہیں اس میں سے کون سا پروسکار کھیل چھت میں پرسچڑ کے لئے دیا جاتا ہے آپسن اس پرکار ہیں اس سائت اکادمی پروسکار بھی دروڑا چار پروسکار سی اے لوستان ارجن پروسکار یا ڈی دادہ سائف پال کے پروسکار کوششن نمبر تیس کے لئے آنسے کریے اس کا رائٹہ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا دروڑا چار پروسکار یا سائفتان نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تھانی من کے لئے آنسر کریے اب آپ کو بتانا ہے بیٹامین بی سکس کا کیاہم کا لیم کیا ہوتا ہے بتائیے بیٹامین بی سکس کا کیاہم کا لیم کیا ہوتا ہے بہت اچھے کوششن نمبر ایکرٹیس کے لئے آنسر کریے گا ہیciones آپ کو بتانا ہے آپ کو بتانا ہے سکس کا رسائننگ نام کیا ہوتا ہے کریکٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پاری ڈاکسن یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان پاری ڈاکسن یہ ویٹامین بی سکس کا کیمکل نیم رسائننگ نام ہے آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 32 کے لیے آنسر کریے کوششن ہے دوستان دواوا خات پدارتھوں کے سرچڑ آدھی میں کس ایسٹ کا پیوگ کیا جاتا ہے چلیے بتائیے گا دواوا خات پدارتھوں کے سرچڑ آدھی میں کس عمل کا پیوگ کیا جاتا ہے آپسن دیے گا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے دکھا مت لگائیے جو کوششن آئے کاپی میں نوڈ ڈاون کرتے رہیے گا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بینجوائک ایسٹ بینجوائک کم تو آپسن نمبر بھی آپ کا tinha permel جوگا اَنگے بڑھتے ہیں تو تو توششن آمبر 33 لیے آنسر کرئے آپ کو بتانا ہے اکتے ہوئے سورج کا دیس کسے کہا جاتا ہے بتائیے اکتے ہوئے دیکھ سورج کسے کہا جاتا ہے اے میامار اے جاپان سی بھارت ڈ Norway ایک بنا search اس کے لیے آنسر کرنا آپ کو بتانا ہے اکتے ہوئے سورج کا دیس کسے کا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جاپان کو یا اس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تھرٹی پور کیلئے آنسر کریے یہ بھی اچھا کوششن ہے کوششن ہے دوستہ کس سمدان سنسولن کے دوارہ مت اتکار کی آئیو کو ایک ایس ورس سے گھٹا کر اٹھارہ ورس کر دیا گیا تھا آپ لوگ پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا جو مت اتکار کی آئیو ہوتی ہے وہ کس نہیں ہوتی ہے دوستہ اٹھارہ ورس اب بتائیے گا یہ کس سمدان سنسولن کے دوارہ کی گئی تھی کوششن نمبر تھرٹی پور کیلئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے پالٹی سمبندے تھے کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ایک سٹمہ سمدان سنسولن یاس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کب ہوا تھا دوستہ یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو یاد رکھے گا نائنٹین ایٹی نائن میں انیس سو نباسی میں ہوا تھا کوششن نمبر تھرٹی پور کا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر تھرٹی فائب کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے سورگ ریڈ کب ہوتا ہے بتائیے گا سورگ ریڈ ہوتا ہے جب اب آپسن کو پڑھئے اس کے آپسن نمبر تھرٹی فائب کے لیے آپ کو آنسر دینا ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈی جب چندرمہ دوستہ سور اور پرتبی کے بیچ آتا ہے تو سورگ ریڈ کی اسٹیتی ہوتی ہے کوششن نمبر تھرٹی فائب کا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر تھرٹی سکس کے لیے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے پاک اسٹریٹ کن دو دیسوں کو الگ کرتی ہے بتائیے گا کوششن نمبر تھرٹی سکس کے لیے بہت اچھے کوششن نمبر تھرٹی سکس کے لیے آنسر کریے گا یہ بھی کوششن کئی پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈی ہوگا بھارت اور سری لنکا کو یا آپسن امبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں ویٹامین اے کا رسائنگ نام کیمکل نام ریٹنال ہوتا ہے تو آنگے بڑھتے ہیں اب کوششن نمبر 38 کے لئے آنسر کریے آج کا لاش کوششن ہے کوششن ہے دوستان سمدان کے کس انوچھید میں نروازچن آئیو کے بسیس اتکار نیت ہیں بتاہیے کا جو سمدان ہے بارتی اس میں دوستان کس انوچھید میں نروازچن آئیو کے بسیس اتکار نیت کیے گئے ہیں آپسنے سرکار ہیں انوچھید 350 آپسن نمبر و انوچھید 356 آپسن نمبر c انوچھید 200c یا آپسن نمبر d انوچھےد 324 اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر d ہوگا آٹھ کل 324 آپسن نمبر d کریکٹ آنسر ہے دوستان انوچھید 324 میں نروازچن آئیو کے بسیس اتکار نیت ہیں آپسن نمبر d آپ کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر 38 کا آپسن نمبر d دیا ہے ان کا رائٹ آنسر ہے بہری گوڈ بہت اچھے دوستان چلیے دوستان آج کی کلاس میں ہم نے تھائٹی ایٹ کوششن ڈسکس کیے جی گئے کہ بیٹا ایکشرا فیکٹ آئی خوب آپ سبی کو یہ پرنس سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کریے سیکھ کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی فیکیسن آپ تک پہنچ سکیں انگلی کلاس ہماری سام کو چار بجے ہوگی تو آپ لوگ لائک آئیے گا چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں thank you guys thank you for watching God bless you all